حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں دو چیزیں پسندیدہ ہیں سخن دل پذیر اور دل سخن پذیر جو اپنے آپ کو بڑا بنا لے گا اسے چھوٹا کہا جائے گا اور جو کوئی خود کو چھوٹا بنائے گا اسے بڑا کہا جائے گا سالِ عمل وہ ہے جس پر لوگوں کی سنا کی امید رکھی جائے قسم بالکل نہ کھاؤ بلکہ تمہارا کلام ہاں یا نہیں ہو لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ بدی ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری اکل اور اپنی ساری طاقت سے مخبت رکھ اور انسانوں سے اپنے برابر مخبت رکھ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں کیونکہ فیل آخر آسمان کی بدشاہت انہی کی ہے جاؤں کی روٹی کھانا صاف پانی پینا اور کھلے میدانوں میں سوئے رہنا مرنے والے کے لیے بہت ہے ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور بعد اس کے کچھ نہیں کرتے بلکہ صرف اس سے ڈرو جس کو قتل کرنے کے بعد اختیار ہے کہ جہنم میں ڈالے ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ صرف اسی سے ڈرو اگر تیرا بائی گناہ کرے تو اسے نرمی کے ساتھ سمجھاؤ اور اگر وہ ایک دن میں سات پار گناہ کرتا ہے اور سادمی بار تیرے پاس آ کر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اسے ماف کر دو مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا ڈونڈو گے تو پاؤ گے دروازہ کھڑ کٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت نہ بناو تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار جانے جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنا عجر پا چکے ہیں دنیا کے مال و اسباب پر مغرور مت ہو کیا خبر کہ اس رات تیری جان دجھ سے طلب کر لی جائے جب تم مانگیں تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے خدا سے پشیدہ مانگ بے عمل عالم کی مثال ایسی ہے جیسے کسی اندے کے ہاتھ میں مشل ہو لوگ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور وہ خود اس روشنی سے محروم ہے دین کے حصول کو دنیا کا ذریعہ نہ کردانو چھوٹے نبیوں سے حبردار ہو جو تمہارے پاس بیڑیوں کے لباس میں آتے ہیں مگر باطن میں بیڑیے ہی ہیں ان کے عمال سے تم ان کو پہچان لوگے کیا جاڑیوں سے انگور اور اونٹ کی کھٹاروں سے انجیر حاصل کر سکتے ہیں 99 راست بازوں کے نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتا ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے نسبت آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی اگر تم لوگوں کے قصور معاف نہیں کروگے تو خدا تعالیٰ تمہارے قصور معاف نہ کرے گا جب تم حیرات کرو تو تیرا دائیں ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بائیں ہاتھ نہ جانے کسی کی عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری عیب جوئی بھی نہ کی جائے کیونکہ جس بیمانے سے تم نابتے ہو اسی سے تمہارے باسنے نہ پا جائے گا شریر کا مقابلہ نہ کر بلکہ جو تیرے دانے گال پر تمہچہ مارے تو دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دو جو تجھ سے کرد چاہے اس سے مو نہ موڑ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا یا تو وہ ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو نہ چیز جانے گا تم خدا اور دولت مند دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نکتے سے مٹ جانے سے زیادہ آسان ہے جب کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا اگر تم اپنے مخبت رکھنے والے سے مخبت رکھو تو تمہارے لیے کیا عجر ہے کیا مخصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اور اگر تم فقط اپنے بائیوں ہی سے سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا ہی نہیں کرتے اے ریا کار پہلے اپنی آنکھ میں سے تم شتخیر نکال پھر اپنے بائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا کار پہنے کرا سکتا